موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مکردس ایہانہ کے مطابق اس کا پہلا باپ سنتالی سے اکاون آیا ست ایک دن یسو نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے یہ سنیت جواب دیا اور اس سے کہا اس سے پہلے کہ پیلبوت نے تجھے بلایا جب تو انجیل کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا کہ ربی تو خدا کا بیٹا تو اسرائیل کا بادشاہ ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا کیا تو اس لیے ایمان داتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھ کو انجیل کے درخت کے نیچے دیکھا تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے پریشتوں کو اوپر جاتے اور اپنے خدا پر اتر دیکھو گے پاک الام کے پڑے اور سن جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج ہم پاک ماں کے تکلیسیاں کے ساتھ مل کر مقرد پریشتوں مائیکل جبرائیل اور رفائیل کی عید مناتے ہیں بے شکر ہم ان قوتوں اور روحوں کے بارے میں مکمل طور پر جان نہیں سکتے جو تاریخ میں خدا کی مرضی کو پورا کرنے ہماری حفاظت کے لیے بدیوں کو دور کرنے کے لیے اور خدا کے پیغام برینوں انسان تک پہنچانے کے لیے خدا کے علجیوں کا کام کرتے رہے ہیں مگر کچھ چنیدہ عمال خدا کے کلام میں درش ہیں اور انہی کی بطولت ہم ان کی خدا کے ساتھ محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کلیسیاں کی تعلیم بیان کرتی ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہماری زندگی فرشتوں کی محافظت اور دعاوں سے گھری ہوئی ہے ہر کسی کے ساتھ ایک نگے باندھ فرشتہ اس کی رہنمائی اور حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے مگرف فرشتہ مائیکل جس کا مطلب ہے کون ہے خدا کی مانے یہ دمام آسمانی گروہ کا شہزادہ کا لقب لے کر جانا چاہتا ہے عام طور پر اس کی تشتویر تشی ایک جنگ جوت جنگی لباس میں ملتوس ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے شیطان کا سر پچل سے ہوئے کی جاتی ہے اس کا نام بائبل مقدس میں چار دفعہ ملتا ہے مقدس جبرائیل کے نام کا مطلب ہے خدا میری طاقت ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ تین دفعہ بطور پیغان رسان صاحب ہوا وہ دانیال کے پاس مصریحائی مقصد کی بساحت کے لیے وہ ذکریہ پر اس وقت ظاہر ہوا کہ جب وہ حیکل میں لبان چڑھا رہا تھا تاکہ یوہنہ استباوی کی پیدائش کی خبر دے سکے مقدس جبرائیل پرشتہ ہی پرامن یسو مسیح کے مقدسہ مریم کے بطن میں مجسم ہونے کی بشارت دینے والا ہے مقدس جبرائیل پرشتہ تمام کاہنوں سفیروں اور ذرائع ابلاک کا مربی مانا جاتا ہے رفائیل کے نام کا مطلب ہے خداون نے شفا دی یہ وہی پرشتہ ہے جو بیٹل صدا کے خوص پر پانی کو جنبش دیتا تھا تاکہ جو کوئی اس خوص میں پہلے کو دے وہ شفا پائے اسی طرح ہمیں مقدس رفائیل کا ذکر جو کہ طوبیہ کی رہنمائی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ طوبت کو شفا دے کر اس کی بنائی واپس لاتا ہے مقدس رفائیل تمام نابینا جسمانی بیماروں ڈاکٹرز نرس طبیبوں اور صلاح دانوں کا مربی ہے آج کی عید کے اس موقع پر ہم خدا کا شکر ادا کریں مقرب پرشتوں کے لیے جو نجات کی تاریخ میں خدا کے منصوبہ نجات کو پورا کرنے کے لیے بطور پیغام رسا اس میں شامل ہوئے اور ساتھ ہم مسیح یسو میں پرشتوں کے ساتھ اپنا تعلق پہچانے اور مسیبت اور تنگی میں ان کی رہنمائی تلت کریں آمین موسیقی